السلام علیکم ویلکم بیک ٹو گرین ٹیک سولر پاکستان سولر کے ریٹس کیا چل رہے ہیں اور سولر کی مارکٹ کے کیا حالات ہیں سولر کے ریٹس کتنے کم ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور کتنے کم ہوئیں گے تھوڑا سا گائٹ کریں اسے سولر کے ریٹس والا کا شکر ہے کہ نیچے آئے ہیں انٹرناشنل مارکٹ میں بھی چائنا میں تقریباً گیارہ سے بارہ سین پر وٹ میں اس ٹائم پر اویلیبیلٹی ہے سولر پینلز کی اور اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو ڈالر بھی ٹو سیونٹی فائی پہ آگیا ہے یہ تو آج کی آج کے ریٹس ہیں اب دوسرے ریٹس ہی ہیں جو اس ٹائم پر مارکٹ میں سولر پینلز آویلیبیل ہیں ان کا کیا ریٹ ہے اگر ان کی بات کری جائے تو وہ بھی پچپن روپے تک کے آرام سے آویلیبیلٹی ہے مارکٹ میں آہ ففٹی فور ففٹی فائر تک میں آویلیبیل ہو جاتا ہے جو میں ڈالرز اور ڈالرز کے سین میں بتا رہا ہوں ریٹس ان کو یہاں آنے میں ایک سے دو مہینے لگ جائیں گے تو ان کے ریٹس اس ٹائم ریلائز ہوں گے اس ٹائم پر جو پاکستانی مارکٹ میں اگر آپ ریٹ دیکھیں تو وہ آپ کو پچپن سے پچپن روپے میں جنرمین ڈاکومنٹڈ پینل ایزیلی مل جاتا ہے سائی اچھا دوسرا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ریٹس اlikسف ڈوڈوڈر روپے میں نہیں مل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کو روپ روپیز کے مل رہے ہو ابھی بھی نارمل فائی فورٹی فائی بہوٹ کا پینل روپ میں بھی چفن روپے پچپن روپے سے لے کے سکسٹی پھر روپیز تک بھی ٹریڈ ہو رہا ہے اسے اوپر بھی ہو گا بھیز اسے یہ تو اپن مارکٹ ہے نا اور آنھے اس میں چکر یا کہ وہ ہی ایک ہی پینل ہے جو روپیز بھی اپ کریں مل رہا ہے اور وہی پینل آپ کو سکسٹی فور سکسٹی فائی روپیز تک اس پوری رینج کے اندر ہے دس روپے کی رینج ہے اس دس روپے کی رینج کے اندر مل رہا ہے اور اس میں آپ نے ازا کنزیومر دیکھنا ہے کہ آپ کو جنور آئٹم کیا مل رہا ہے لینا تو آپ نے جنور نہیں ہے ویڈاکیمنٹس لینا ہے ویڈ سیریل ویریفکیشن لے رہا ہے اس کے بغیر تو آپ نے کچھ بھی نہیں لے رہا بٹ اگین آپ نے اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو بیسٹ ریٹس میں مل جائے لیکن چیز بھی جنور ملے تو مارکٹ میں آپ کو اندازے کے لیے ریٹس بتا دیا ہیں 54 سے 65 روپیز کے درمیان کے ریٹس ہیں اس میں ٹرینہ کے پینلز بھی اویلیبل ہیں 545 55 55 جے جنکو کینیڈین یہ سب کے ریٹس آس پاس ہی چل رہے ہیں 54 55 روپیز کے پاس ہی چل رہے ہیں اس سے کم ابھی ریٹس ابھی نہیں آئے جو کہ آنے والے دنوں میں آ سکتے ہیں ابھی جو نیچے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آف کورس کوئی چینل کی پروڈکشن کاؤس بھی کام ہوتی جا رہی ہے اور اس میں اور انٹرنیشنل فیکٹر بھی ہیں جن کو ڈسکس کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بھٹ از کنزیومر آپ نے تو یہ دیکھنا کہ آپ کے لئے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ کے لئے تو سستہ ہو رہا ہے تو جتنا سستہ ہوئے گا اتنا آپ کے لئے فائدہ ہے ایک تو سستہ اس کو اور نیچے دیکھیں کسی بھی چیز کا باٹم آپ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ یہ جاتا رہ گا جاتا رہ گا تو کہاں جائے گا کہ زیرو میں چلا جائے گا یا پیسے دے گے وہ آپ کو سولر پینل دے گا ایسا تو نہیں ہوگا نا کہیں تو رکے گی آگے پر کسی کا بھی باٹم آپ خود نہیں ڈھونڈ سکتے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا کیا ہے ففٹی روپیز میرے لیے مناسب ہے اب میں لگوا لیتا ہوں میرے میری کلکولیشن کے بات نہیں ہے اب اس میں پر آپ کو روپ باٹم کبھی بھی نہیں پہنچ چلے گا کیونکہ پاکستان کی حالات کسی کو بھی پیڈک نہیں کر سکتے آپ کسی بھی ڈالر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا یہ ریٹ پھر اوپر کو چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ پھر وہیں گھڑے ہو جائیں گا کہ تو یہ باٹم کی تلاش کرنا کوئی اکلمندی نہیں ہوتا پیڈک کر سکتے ہیں کہ جو ٹرنڈ چل ہوتے نیچے آئے گا انشاءاللہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ this is the best time to buy یا پچھلا چھ مہینے پہلے best time to buy تھا یا چھ مہینے بعد best time to buy ہوگا best time to buy اس میں آپ نے دو چیزیں factor in کرنی ہے ایک factor in یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو running cost ہے کیونکہ آپ solar شوقیاں نہیں لگواتے آپ solar کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لگواتے آپ solar اپنا بجلی کا bil بچانے کے لیے لگاتے ہیں تو اگر آپ کا بجلی کا bil آج آپ کے فرض کریں commercial جگہ پہ لگوا رہے ہیں تو بجلی کا bil اگر آپ پہ حاوی ہو رہا ہے اور solar آج لگوانا آپ کو فائدہ دیتا ہے اور آپ کے بجٹ میں آتا ہے تو آپ کو آج لگوانے چاہیے اگر آج آپ کے بارے میں نہیں آ رہا اور آپ کو فائدہ نہیں دیرہا تو آپ آج نہ لگوائیں اگر آپ کو تیس روپے کا جب واٹ ہوئے گا تب ہی فائدہ دے گا وہ اور آپ کے بجٹ میں تب آئے گا تو آپ تیس روپے کا ویٹ کریں پہ اگر آپ کے بجٹ میں اسی روپے والا وارڈ بھی آ رہا تھا تو آپ نے اگر اسی روپے کا وارڈ لیا تو بھی کوئی اشو نہیں ہے اور سو ایک سو بیس روپے کا آپ نے لیا تب کیونکہ اگین یہ آپ کی individual calculation ہے کہ آپ جو جس مقصد کے لئے لگا رہے ہیں وہ مقصد ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ bil generate کرتا ہو اگر آپ ایک commercial ادارہ چلا رہے ہیں تو آپ کا bil تو آہ ساٹھ سے ستر روپے پر وارڈ آ رہے ہیں آہ ساری ساٹھ سے ستر روپے پر کلو وارڈ آور آ رہے ہیں ماذا پر unit ساٹھ سے ستر اب تو خیر ریزیڈنشل کو بھی پچپن پچاس پچپن روپے لگتے آ رہے ہیں تو commercial کو تو اسے زیادہ لگتے آتا ہے تو اگر یہ آپ نے فیکٹرین کرنا ہے یہ calculation آپ ہی کر سکتے ہیں یہ کوئی اور نہیں کر کے دے سکتا کہ یہ سب سے اچھا ٹائم ہے خریدنے کا یا یہ سب سے برا ٹائم ہے خریدنے کا اگر آپ کے لئے فائدہ دیتا ہے آپ کو اور آپ کو benefit وہ دے سکتا ہے تو پھر آپ اپنی calculation کر لیں کہ کتنے روپے پر وارڈ پر آپ کو benefit دے پائے گا اگر آپ کو وہ فائدہ نہیں دے پائے گا تو بھی آپ ہی نہیں calculate کرنا یہ کسی اور نے آپ کو نہیں بتانا ایسا نہیں ہے کہ جب ایک سن کا ہو جائے گا چار روپے پانچ روپے کا پر وارڈ ہو جائے گا تو آپ بولے میں تب ہی لوں گا تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ تب تک یہ نہ ہو کہ آپ بجلی کا بل اترا دے چکے ہوں بلکل اور اگین وائس ورسا گا تو اس کو سولر لگوانے کا benefit ہے کیونکہ اس نے پھر کاشکاری کیسے کرے گا بلکل وہ تو اس سے زیادہ گا تو تیس لاکھا تو ڈیزل لگا دے گا تین سالوں بیٹ کرتا رہے گا کہ ڈالر نیچے آیا گا ڈالر نیچے آیا گا تو آف کورس یہ scenario to scenario vary کرتا ہے جس کی کاش نہیں ہے جس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ ویٹ کرے اچھا یہ تو پھر لیکجری میں آ گئی نا بلکل کہ جس کے بعد لیکجری ہے کہ میں ابھی گھر کا بلی ہے نا بیس چالیس ازار روے کا میں ابھی اور دے سکتا ہوں مجھے فرق نہیں پڑا بلکل یا میرے بزنس کے ابھی اتنے profits ہیں کہ مجھے بیجلی کا بل میرے پر حاوی نہیں ہے صحیح ہے میں ابھی survive کر سکتا ہوں آپ کے لئے لگجری ہے آپ ویٹ کر لیں جن کے لئے لگجری نہیں ہے جن کی جو اس کے تیس لاکھ روپے ڈیزل میں لگ رہے ہیں جو وہ ٹیوب بیل چلانے کے اس کا تو سارا پروفٹ ہی ختم ہو گیا چھے مہینے میں اس نے سروائی بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے تو ڈو اینڈائی کی سٹوئیشن ہے اس کے لئے تو جو آج کا ریٹ مل رہا ہے اس کو لے لینا چاہیے اور اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے اور اس کو اس ریس سے باہر نکل جانا چاہیے بلکل اس کے لئے ریس ہی نہیں ہے اب یہ سیناریو تو سیناریو بری کر رہا ہے دوسرا جنرل بات وہی ہے کہ ریٹس اور نیچے آئیں گے جو لوگ ویٹ کر سکتے ہیں ان کو ویٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ریٹس کا سیناریو ہے وہ اور سٹیبلائز کرے ابھی بھی جو ایمپورٹر کا مارجنس ہے وہ وہ ابھی بھی پورے ایگزسٹ کرتے ہیں جتنے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے اور اس پوری کی پوری چین میں سب سیادہ مارجنس ایمپورٹر سے دبائے ہوئے ہیں اور اس مارجنس کو دبانے کی وجہ سے جو پورا کا پورا بینیفٹ ہے وہ کسٹمر کو پاس نہیں ہو رہا اور آج بھی کسٹمر کو جو مارجنس جو آئٹم کی اینڈ پرائیس مل رہی ہے وہ بہت زیادہ مل رہی ہے اس کمپیر ٹو کہ جو پرائیس نورملی ملنی چاہیے ایک نورمل مارکٹ میں ملنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں کوئی اور کام نہیں چل رہا اوبرال اکانومی سٹیگنیٹ کری ہوئی ہے تو ہر بندہ سولر امپورٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو بینیفٹ پاس آن ہو رہا ہے کہ کمپیٹیشن مارکٹ میں بڑھتا جا رہا ہے اور پیچھے بینیفیکچرنگ سستی ہوتی جا رہی ہے اور ڈالر بھی واپسی کی طرف ہے تو یہ سارے کا بینیفٹ تو مل رہا ہے بڑ جو امپورٹر کے مارجنس ہے جو ابھی بھی کافی زیادہ ہے اس میں کمی تھوڑی سی آئی ہے بڑکو خاص نہیں آئی اس میں بہت کمی آنے کے چانسز ہیں اور آنے آنے دلوں میں آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ آئی گی جب مارکٹ سٹیبلائز کرے گی اور جو یہ کام ہے یہ نورملائز کر جائے گا تو امپورٹر کے مارجنس بھی شرنگ کریں گا اور سارا کے سارا بینیفٹ کسٹومر کو پاس آن ہوگا اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل میں اور دے دوں گے ایک ٹوائیب کی فیکٹری ہم نے جو لاس ویک وزٹ کری تھی گئی کراچی میں ان کو تھری انڈر کلو وارٹس کا رفلی ان کی ایسٹیمیٹ تھا کہ ہمیں انسلال کروانا ہے اور وہ جب اپنے پروفٹس کو دیکھ رہے تھے اس میں کہ ہمارے ہماری بجلی کی بچت کتنی ہوتی ہے تو ان کا رفلی آٹھ سے دس پرسن کا پروفٹ انکرمنٹ آ رہا تھا کہ اگر وہ گروس پہ ہی بلکل کہ اتنا ہمارا پروفٹ بڑھ جائے گا اگر ہم سولہ لگوا لیتے ہیں تو تو در سب وایس ڈیسیجن اگر آپ کا پروفٹ بڑھ رہا ہے تو آپ اپنا پروفٹ بڑھوالے بلکل چاہے آپ کو پیسے ابھی لگانے پڑھنے تو آپ کی آروائے نکل آئے گی نا آپ کو پروفٹ بڑھ رہے بلکل اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چھ مہینے ویٹ کرنے سے آپ کو بینفٹ ہوتا تو آپ چھ مہینے ویٹ بھی کر لیں یقین یہ کیلکویشن ہنڈر پرسنٹ آپ کے اوپر ہے یا آپ نے اپنی فیزیبلیٹی نکالنی ہے کہ آپ کو کترہ ویٹ کرنے میں فائدہ ہے یہ تو ایک اور سینریو بھی ہو گیا کہ اگر آپ اپنے بزنس کے اپر سریشورڈ میں گھوم رہے ہیں اور اب آپ کو نہیں سمجھا رہی یہ اکانومی میں جان نہیں ہے میں اپنے پروفٹ کیسے بڑھا ہوں تو آپ تھوڑی سی سولر پہ انویسمنٹ کر کے اپنے پروفٹ وہاں سے بڑھا لیں آپ چھ مہینے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا ایدھر وی چکر وہ یہ ہے کہ آپ کو خود ڈیسین لینا ہے کہ آپ کے لیے اس ٹائم پہ جتنے کا بھی سولر ہو اس سے اوپر ہو اس سے نیچے ہو دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ میں ہر طرح کے لوگ سرکرم ہیں اور جو دو نمبر مال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا نہیں جا رہا اگر اتنی کانٹی میں بھی ہے تو اس کی جو اویلیبیلٹی ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے اور نون ڈاکیمنٹیڈ نون میریفائیڈ پینلز کی جو ایک ابنڈنس ہے وہ ابھی بھی اگزسٹ کرتی ہے پوری کے پوری دو دو روپے کے فرض سے اس میں جو اصل ظلم کی بات ہے یہ ہے کہ جو آپ ایزا کسٹمر جب دیکھنے جائیں گے تو آپ کو زیادہ پرائیس میں فرق ہی نہیں دکھے گا اور آپ کو لگے گا کہ مجھے تھے بارگین مل رہی ہو مجھے تھے ڈیل مل رہی ہے تو میں اس ڈیل سے فائدہ لے دیتا ہوں تو آپ کو لگے گا میں تو چلو دو روپے بچا رہا مل رہا ہوں پندر روپے سستہ مجھے مل رہا ہوں ملے گا آپ کو دو نمبر سامان باٹھ آپ کو فرق ملے گا صرف اور صرف ڈیل روپے دو روپے ڈھائی روپے کا تو اس میں کسٹمر آپ کا بہت نقصان ہے کیونکہ جو سیگریٹ کے پینلز انڈاکیمنٹڈ نون ویریفائیڈ نون جینمن پینلز ہیں سرہ سر نقصان ہے اس میں آپ کو پروڈکشن میں بھی لوس ہے اور آپ پیسے بھی نئے آئیٹم کے دے اور مل آپ کو تھرڈ کلاس آئیٹم رہا ہے تو کسی بھی طرح جب بھی آپ نے پینل لینا ہے جہاں سے بھی لینا ہے ویریفیکیشن کر کے دن لینا ہے دو دن لگے ویریفیکیشن کرنے میں دو دن لگائے دس دن لگے ویریفیکیشن کرنے میں دس دن لگائے پندرہ دن لگے پندرہ دن لگائے کوئی جلدی نہیں ہے آپ نے ایک ہی دفعہ لینا ہے بار بار نہیں لے رہا تو جب بار بار نہیں لے رہا تو پھر ایک دفعہ اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے پورا کا پورا اپنا ہومورک کر کے پھر ہی لیں تاکہ آپ کے پیسے سیکیور جگہ پہ لگیں اور بار بار آپ کو ایک ہی چیز دوبارہ دوبارہ نہ خریدنے پڑے پر خیلے ویڈیو کو ریپ اپ کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سادہ لوگوں تک پہنچ سکے آہ ابھی بہت سارے لوگ جہاں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اور ایسی ووچ کر رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھی سبسکرائب کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے اور وہ بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور یہ جو 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 کی کیمپین ہے یہ زیادہ سادہ لوگوں تک پتہ چلتی ہے ہمارا ابھی بات کو آخر میں میں بڑھا رہا ہوں تین چار دن پہلے ایک وزٹ ہوا تھا ادھر کراچی کے ایک ایریا میں اور وی ور ہوپلس ان کنڈیشنز دیکھ کے اس پر ہم پروپر ایک ویڈیو بھی بنائیں گے کہ کس طرح کی انسٹالیشن ہو رہی ہے اور وہ کوئی چھوٹے گھر نہیں تھے پانچ پانسو گھر کے پانچ پانسو گھرس کے نئے گھر بنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو حل ہوا تھا وہ پانچ سے چھے گھر ایک ہی گلی میں ہمیں وزٹ کرائے گئے کہ سارے سسٹم کام نہیں کر رہے سارے آف گریڈ سسٹم تھے وہاں پہ کے لیٹر کا ایشو تھا اور وہ جس وائر پہ لگے ہوئے تھے اس وائر پہ آپ ٹیبل لیمپ بھی نہیں جلا سکتے اتنی پتلی پتلی وائروں پہ لگے ہوئے تھے اور جس طرح کی وہ کنڈیشنز تھی اس طرح کو سولر سسٹم نہیں کہتے اس پتہ نہیں کس کس بندے نے لگایا اور کیا ڈیزائن کیا اور ڈیزائن تک کی تو نوپت ہی نہیں پہنچی بس جو ملا اس کو جوڑ جاڑ کے پینل پونے لگا کے وہ چلے گئے اور کوئی ایک بھی کام نہیں کر رہا تھا اور نقصان at the end of the day 100% کسٹمر کا تھا اور ہر اس سنجاریوں میں ہر اس سٹویشن میں کسٹمر کا ہی نقصان ہوتا ہے کہ جہاں پیسے تو وہ پورے دے رہا ہوتا ہے وہ نہ بہت زیادہ دے رہا ہوتا ہے اوپر نہ بہت زیادہ کم دے رہا ہوتا ہے پیسے پورے ہی دے رہا ہوتا ہے بہت تھرڈ کلاس آئٹم لگ جاتا ہے سال چلتا ہے چھے مہینے چلتا ہے اس کے بعد وہ سسٹم بھی چلنا رک جاتا ہے اس کو آگ لگنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں انڈرو وائرنگ کے وجہ سے اور پورا کا پورا سسٹم at fault بھی آ جاتا ہے کہ چیزیں ہی خراب ہو جاتی ہیں انورٹر سارے جاتے انورٹر at fault تھے انورٹر نہیں چل رہے تھے انورٹر چل نہیں رہے تھے پینل سارے سمگلڈ والے تھے ان پہ کہیں نام تک نہیں لکھا ہوا تھا ان کے بس بار پہ بھی کہ وہ کس کمپنی کا پینل ہے کچھ بھی مینچن نہیں تھا اور جو باقی سیفٹی ایکیپمنٹ تھی وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تھی جو انورٹر سے وہ پرانے موڈل کے جو دوزار اٹھارہ کا موڈل تھا وہ والے لگا دیتے دوزار بائیس میں تائیس میں بالکل ایسی ہے تو نقصان کسٹومر کا ہی تھا اور کسٹومر کوئی ہوشار ہونا پڑے گا کہ جب وہ سسٹم چوز کریں سسٹم ڈیزائن کریں اور سسٹم کو ایکزیکیوٹ کروا رہے ہوں تو وہ چیزیں لیٹیس لگوائیں اور جنوین پرائسنگ میں لگوائیں اور اس سے بڑھ کے وہ چیزیں بھی جنوین ہونی چاہیے برینڈ نی ہونی چاہیے ویریفائیڈ ہونی چاہیے ویڈ ڈاکیمنٹس ہونی چاہیے کیونکہ کسی کی سنو سنائی بات پہ آپ نہیں لے سکتے سنو سنائی بات پہ تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے بلکل سبسکرائب کریں شیئر کریں